شریف برادران کے لیے بڑا ریلیف ایک ساتھ دو دو خوشیاں بڑے میاں کو بڑی عدالت اور چھوٹے میاں کو چھوٹی عدالت سے ریلیف نواز شریف کو رہائی شہباز شریف کو باہر جانے کا پروانہ مل گیا نواز شریف کی طبی بنیاد پر درخواست زمانت منظور سپریم کورٹ کا چھے ہفتوں کیلئے زمانت پر رہا کرنے کا حکم نواز شریف ملک نہیں چھوٹ سکتے عدالت کے ریمارکس چیف جس سے سپریم کورٹ کی زبراہی میں تین رکھنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنا دیا نواز شریف کو پچاس لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا بھی حکم چھے ہفتے بعد زمانت از خود منسوق ہو جائے گی چھے ہفتے بعد خود کو قانون کے حوالے نہ کیا تو گرفتار کیا جائے گا تحریری فیصلہ جاری سپریم کورٹ نے نواز شریف کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا رہائی کے وارن براہ راست سپریم کورٹ سے جاری کیے گئے روبکار مزریہ فیکس سپریٹنڈنٹ کوٹ لاکھ پر جیل کو محجوا دیا گیا نواز شریف اپنی رہائی کا سن کر معمولی مسکرائے آج بڑا دن ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں رہائی کی خبر ملنے پر نواز شریف کی گفتگو نواز شریف نے رہائی کے روبکار ملنے کے وقت کا بھی پوچھا جیل انتظامیاں شہباز شریف کی کورٹ لاکھ پر جیل آمد کہا اللہ کا بڑا کرم ہے نواز شریف کی زمانت ہوئی عدالتوں کے فیصلے کا ہمیشہ احترام کیا نواز شریف کی سزا معطل ہوئی ختم نہیں کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے اب دیگر بیمار قیدی بھی عدالت سے ریلیف لے لیں گے وزیر اطلاع سید سمسان بخاری ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کہتے ہیں عدالتی فیصلے میں لکھا ہے نواز شریف ملک کے اندر علاج کروائیں گے پنجاب حکومت بھی یہی پیشکش کر رہی تھی جیل میں نواز شریف پر معمور ڈاکٹرز اب عوام کی خدمت کر سکیں گے رہائی کے فیصلے پر رد عمر نواز شریف کو زمانت ملنے پر متوالے خوشی سے نہال کور لک پجل کے باہر نوٹ نچھاور بکروں کا صدقہ گرڈانس کا شاندار مظاہرہ نصیر عباد آفس میں بھی نارے بازے شکرانے کے نوافل ادا کیے کارکنوں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی پیفل منوک کھوکر کی قیادت میں کارکنوں کی ریلی اللہ کریم ہے مریم نواز کا والد کی رہائی پر ٹویٹ لیگی رہنماؤں نے سپریم کورٹ اور رہائی کورٹ کے فیصلے کو سراحہ مشاہد اللہ خان بولے نواز شریف کو ملک کو ترقی دینے کی سزا بھی گئی عام انتخابات میں نتائج تبدیل کیے گئے مریم اورنگزیب کہتی ہیں ثابت ہو گیا میاں صاحب کی طبیعت واقعی خراب ہے حکومت علاج کے نام پر جھوٹ بول رہی ہے حکومتی ڈراما سامنے آ گیا مریم اورنگزیب کی گفتگو ہائی کورٹ کا شہباز شریف کا نام ایسیل سے نکالنے کا حکوم لیب نے جب بلایا شہباز شریف پیش ہوئے پھر بھی نام ایسیل میں ڈالا گیا وقیل شہباز شریف شہباز شریف کی احساسیں کتنے ہیں کوئی دستاویزاد ہیں تو عدالت کو دیں جسٹس ملک شہزاد کی جانب سے ریمارکس شہباز شریف کی ایکاؤنٹ سے مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وقیل نیب شہباز شریف پوٹی کی عیادت کے لیے بیرونے ملک جانا چاہتے ہیں وقیل شہباز شریف وفاقی حکومت کا فیصلے کو سپریم کورٹ میں چالنج کرنے کا اعلان دن گزر گیا رات آ گئی قوم کے مماروں کو پوچھنے کوئی نہ آیا پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز اسوسیشن کا پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا جاری حکومت کے خلاف نعرے بازی استادزہ کو پرموشن دینے کا مطالبہ مظاہرین نے فیصل چاک کو چار اطراف سے بند کر دیا مال روڈ اور اطراف میں ٹرافک کا نظام درہم برہم مزشتہ دور حکومت میں تعلیم پر کوئی توجہ نہ دی گئی ہماری حکومت یقصہ نظام تعلیم رائچ کرے گی پاکستان ایٹمیٹ طاقت ہے جس کے بدولت ہی سی پیک بن رہا ہے گوورنمنٹ کالیج ڈانشپ میں اسم احسدہ کام پاکستان کے انوان سے تقریب وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یا حصر ہمائیوں کا خیطہ غلط سوالوں کے ٹھیک جواب کیسے دیں نمی جماعت کے ریاضی کے پرچے میں چھے نمبر کے تین سوالات غلط تحریر لاحول بورٹ کی غلطی طلبہ نے سر پکڑ لیے طلبہ کا بورٹ سے غلط سوالات کے پورے نمبر دینے کا مطالبہ سانہے موڑل ٹاؤن عوام تحریر کی گور کمیٹی کا اجلاس طلب آہندہ کے حکمت عملی پر غور ہوگا طاہر القادری نے رہنماؤں کو آدالتی فیصلے پر بیان باز سے روک دیا سانہے موڑل ٹاؤن میں انصاف چاہتے ہیں انصاف کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے نواز اور شہباز بے گناہ ہیں تو آدالتوں کو کام کرنے دیں دعا ہے کہ فیصلے تک نواز شریف خیریت سے رہیں طاہر القادری کی وطنوافتی پر ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کارکنوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاورگر کے استقبال کیا قانون سازی کے جانب اہم قدم تیریک انصاف کے یاور آباس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کے چیئرمن منتخب پی اے سی ٹو کے سترہ ارکان نے چیئرمن کے دخواب کیا حکومت کام نہیں صرف شور مچا رہی ہے عمران خان نے پینتیس بار این ارو کی بات کی مگر ثبوت ایک بھی نہیں دیا رہنما نون لیگ مالک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو پاک فوج زندہ بات فوجی کیپ پین کر پاک فوج سے اظہار اکجہتی ریل مزدور اتحاد کے ذریعہ تمام پاک فوج سے اظہار اکجہتی کے لیے مظاہرہ ریلوے اتحاد کے عدداروں اور ملازمین کی بھرپور شرکت پاک فوج کے حق میں نارے بازی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بھارت نے جاہریت کی تو مو توڑ جواب دیں گے مقرری بائیس سے بائیس بی کے خلاف نیا عدالتی فیصلہ مسترد ملک بھر کی وکلہ تنظیموں نے نئی جوڈیشل پالیسی کی مخالفت کر دی قتل کے مقدمے کا چار روز میں فیصلے کرنے پر بھی تحفظات کا اظہار ہائی کورٹ میں آل پاکستان وکلہ نمائندہ کنونشن کا علامیہ جاری صدر ہائی کورٹ بار حفیظ الرحمن چہدری کہتے ہیں عدالتی اختیارات اس پیس کو دینا غیر آئی نہیں ہے پچاس لاکھ سستے گھروں کی تعمیر میں اہم پیشرفت لاہور سمیت تین دیگر ازلام میں اگلے مہینے منصوبہ شروع کرنے کا اعلان وزیر ہاؤسنگ کی زیر سادارت اہم اچلاس آرازی کے حصول اور تعمیراتی کام سے متعلق امور کا جائزہ ویسٹ ووچر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ کاغذوں سے املک دماد کی طرف اہم پیشرفت شادباغ محمود بھوٹی اور مابوسابو میں پلانٹ لگائے جائیں گے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے لیے ایرازی مختص کرنے کی حکمت عملی تیار منجاب حکومت نے دو اپریل کو عالی ستے کا اچلاس طلب کر لیا ایمڈی باسا بریفنگ دیں گے سپریم کورٹ کے احکمات پر عمل درامت زلہ انتظامیہ کے چوبیس پیٹرل پمپس کی نیلامی کا فارمولا تیار آوٹ فال روڈ اور فیروسپر روڈ کے پیٹرل پمپس کی نیلامی چھے سے نو لاکھ روپے مقرر پہلے سے پمپ چلانے والے لیس ہولڈرز کو پہلی بولی کے مطابق قیمت عدا کرنے کا استحقاق دیا جائے گا سنتکاروں کی سہولت کے لیے وان ونڈو سرویس سینٹر قائم نقشہ منظوری اور یوٹیلیٹی ویلز سمیں ستیس کاروباری خدمات کا حصول آسان سبائی وزیر میاسلام اقبال نے افتتاح کر دیا بولے ملک کو آسان کاروبار کے ممالک کی فیرس میں لائیں گے سنجیدہ سرمایہ کاروں کی ہر طرح معاملت کریں گے ایف بی آر افسران کے وقت کی حال روڈ آمر تاجر برادری سے ملاقات ٹیکسیس اور ریٹرنز فائلنگ سے مطالق اگاہی دکھائی ریٹرنز فائل کرنے کی تاریخ اکتیس مارچ تک بڑھا دکھائی کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال چھتیس ڈی ایس پیز کی موتطلی کا معاملہ انٹی کرپشن میں بھی تحقیقات چلنے کا انکشاف میک میں نے انکوائری مکمل کر لی تھی مطادد افسران کی طلبی اور گرفتاریوں کا امکان تھا آئی جی نے میک میں کی ساکھ بچانے کے لیے افسران کو پہلے ہی سائیڈ لائن کر دیا بری شہرت اور میک مانا سزائیں گلے پڑ گئیں مطادد ڈی ایس پیز کو ایس پیز کے حدے پر ترقی نہ ملی ڈی ایس پیز کے بعد انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کی باری ایک سو اٹھاون سالہ قدیم تھانہ اصل حالت میں بحال آئی جی پنجاب نے تھانہ پرانی انارکلی کا افتح کر دیا سی سی پی او ڈی آئی جی اپریشن سامیت دیگر افسران کے شرکت آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ پولیس تاریخی تھانوں کی بحالی کے لیے شاہے پولیس ملازمین کے افلاح و بہبود کے لیے بھی کام جاری ہے مرگی قابل علاج مرض ہے ہر سو میں سے ایک شخص مرگی کا شکار پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیرو سائنسز کے زیرے تمام مرگی کے عالمی دن کی مناسبت سے آگاہی واک ڈاکٹرز اور پرامیڈکل سٹاف کی شرکت پاکستان میں بیچ لاکھ لوگ مرگی کے مرض میں مفتلا ہیں ڈاکٹرز درخت لگاؤ ملک سرسبز بناو گلیل کین اینڈوین موہن زورشور سے جاری ہے چیرمن پی اچے یاسر گیلانی اور ڈی جی ڈاکٹر فیصل زہور نے پودا لگایا مشیر وزیرعالہ اکرم چودری بھی موجود سوشل ویل فیر اور بیت المال کے ذریعے تمام بچے اور بڑے چڑیا گھر میں ہاتھی دیکھنے سے محروم دو سال سے نیا ہاتھی نہ خریدنے کا معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچ گیا انتظامیہ بتائے کہ ہاتھی کے بغیر چڑیا گھر کیسے چل رہا ہے جسٹس امیر بھٹی کے ریمارکس ڈائریکٹر چڑیا گھر سمیں دیگر فریقین کو نوٹس جاری دس روز میں جواب کلا ٹھیٹرز میں اضافے ٹکٹ چارجز وصولی کے خیلاف درخواست بھاری ٹکٹ وصول کر کے لوگوں کو تفریز کیوں محروم کیا جا رہا ہے چھ ہزار روپے وصول کرتے ہیں تو بارہ سو روپے ٹیکس بھی دیں جسٹس فروغ ایفان کے ریمارکس دیگٹ پر قانون کے مطابق ایکسائس ڈیوٹی وصول کرتے ہیں وکیل الفلہ ٹھیٹر اور مطالق شاقین افراد کے لیے خوشخبری شہر میں سجے گا سستی کتابوں کا میلہ انگلش لٹریچر بزنس آرٹ اور فنون لطیفہ کی کتابیں دستیاب ہوں گی میلہ انیس اپریل سے گیارہ روز تک چاری رہے گا کتابیں پچاس سے نوے فیصد ریائد پر دستیاب ہوں گی